آپ کو کار چلانی آتی ہے جی ہاں اگر آپ کے پاس کار ہوگی تو کیوں نہ کار چلانا تو کافی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر سوچی کہ کار بینا ڈرائیور کے چل پڑے تب یعنی کار آپ کو چلانی کی ضرورت نہ پڑے بس آپ کو بیٹھنا ہو کچھ بٹن دبانا ہو اور آپ خود وہاں پہنچ جائے جہاں آپ جانا چاہتے ہو تب جی ہاں ایسی تقنیق کو لائے جا رہا ہے ٹیسلا جیسی کمپنیاں ڈرائیور لیس گاڑیوں کی صبدہ تو دی رہی ہے لیکن اس ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی میں ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے حالانکہ اب آپ گاڑی کو بنا ڈرائیور کے بھی پارک کروا سکیں گے اس فیچر کو سیلف پارکنگ سسٹم کہا جاتا ہے بوسیج اور مرسیڈیز بینز گروپ کو فلی آٹومیٹیڈ سیلف پارکنگ سسٹم کے لیے منظوری مل گئی ہے اس ٹکنالوجی کے ذریعے کار کو ڈرائیور کی مدد کے بنا پارک کیا جا سکتا ہے فلحال اس سروس کا استعمال جرمنی کے مرسیڈیز بینز میوزیم پارکنگ گیراج میں کیا جا سکے گا اس پارکنگ سروس کا استعمال سمارٹ فون آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں یہ دنیا کی پہلی فلی آٹومیٹیڈ ڈرائیور لیسس اے ای لیویل چار پارکنگ سبیدہ ہے بوسیج کو کہنا ہے کہ دونوں کمپنیوں نے سال دوہزار پندرہ میں سبیدہ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور دوہزار اٹھرہ سے اس سروس کو سرکشہ کرمیوں کی مدد سے استعمال کیا جا رہا تھا اس سروس کا استعمال کرنے کے لیے کار میں الیکٹرونک سٹیبلٹی کنٹرول الیکٹرک پارکنگ بریک سٹیرنگ اسسٹینٹ سٹاٹ سٹاپ فنکشن جیسے فیچرز ہونے چاہیے سسٹیم انٹیلیجنس پارکنگ گیریج انفرسٹرکچر کا استعمال کرکی کار کو کھالی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں اور پاک کرتا ہے اس طرح نہ صرف سمیہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ ڈرائیور سے ہونے والی گلتیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور کم جگہ میں زیادہ گاڑیاں پاک کی جا سکتی ہیں یہاں کار پارکنگ کے ساتھ کار چارج اور کار واشنگ کی بھی سبیدھا دی جا سکتی ہے اس پیچر کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیور کو بس گاڑی بتائی گئی جگہ پر پہنچانی ہے اور گاڑی سے ماہر نکل جانا ہے خاص بات ہے کہ گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ اس کے سائز کے انصار ہی چنی جاتی ہے بیرو ریپورٹ میٹرو ممبئی